اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زیدب و سیدنا حسن و سیدنا حسن و سیدنا حسن وعلا آله و صحبه و فارک و سلق اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والكحط والمرض والألم اسمه متوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرام شمس الدحا بدر الدجا صدر الولى نور الغدى كهف الوران اسباح الزلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدر المنتهى مقامه وقاب قوسین متنوبه والمتنوب مقصوده والمقصود موجود سید المرسلین خاتم النبيین شفیع المزنبین انیس الوریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالخین مسباح المكربین محب الفكراء والغرباء واليتامى والمساكین سید السقلین نبي الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولى الثقلین سیدنا ابي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله یا ایوه المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حصن الجمی خصاله صلو علیہ وآلہ وآلہ وآصحابی وسلم تسلیم وآهم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین عزام صلوئے نور کے ساتھ آپ کا ملزمان نظیر عامل جوازی حاضر ہے ناظرین اکرام حضرت ابو انیس محمد برکتہ علی صاحب راہ محلہ کی مشہور تعلیف اسماؤن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی جو کتاب مشہور ہے ایک قسم مبارک پڑھنے کی سعادت تحاصل کر رہا ہوں سیدنا الرداؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار اللہ پر راضی رہنے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر حضرت سعید بن وقات رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص موزن کی ازان کے بعد کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ وحدہ لا شریک ہے اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے سچے رسول ہیں میں راضی ہوا اللہ کے رب ہونے پر اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں ناظرین اکرام آج ہم ایک ایسی ہستی پاک کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جن کا ذکر جو ہے وہ عبادت میں شامل ہو جاتا ہے حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو نام نامی اس میں گرامی ایک پسند تھا جو آپ نے اپنی شہزادی کونین سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ کا نام رکھا تھا اسی اسی نام کی ایک اور ہستی سیدہ ام البنین فاطمہ بنت حضام رضی اللہ عنہ کا آج ہم ذکر پاک کر رہے ہیں یہ ہستی وہ ہے شرافت میں نجابت میں پاک دامنی میں اخلاص کا مجسمہ باکمال شائرہ اور فصاحت و بلاغت میں اتنا بلند مقام اور یہ وہ نام ہے جو اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑا پسند تھا اور قدرت کا حسن انتخاب بھی ایسا ہے کہ فاطمہ نام کی کتنی عظیم ہستیاں ہوئی ہیں سیدہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی جان کا نام فاطمہ تھا جناب قسائی جو جناب کے بڑے آپ کے جدہ امجد تھے ان کی والدہ کا نام بھی فاطمہ تھا سیدہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی جان کا نام بھی فاطمہ تھا حضرت علی کی والدہ کا نام فاطمہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر سابزادی اور امام حسن حسین کی بیٹیوں کا نام بھی فاطمہ تھا اور اس کے بعد جو امام آئے سارے ان کی سابزادیوں کے بھی ہر ایک سابزادی کا نام ایک ایک سابزادی کا نام فاطمہ تھا سید شہدہ سید امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے ان کی بیٹی کا نام فاطمہ اور جناب حاشم حضور کے پردادہ جان جو تھے ان کا نام بھی فاطمہ تو یہ فاطمہ نام جو ہے اس میں اتنی برکتیں ہیں اس نام کی کہ یہ نام جب آتا ہے تو اہل اسلام اور جو لوگ کلمہ گویان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے نام سن کے گردن احترام سے جھگ جاتی ہیں اور میں ایک ذاتی تجربہ بھی میرا ہے کہ جس بچی کا نام فاطمہ رکھیں اس میں کافی دوسروں کے مقابلے میں بہتر اصاف جس طرح زینب اگر نام رکھا جائے آمنہ رکھا جائے خدیجہ رکھا جائے آئیشہ رکھا جائے یہ وہ نام ہیں جن ناموں کی برکات بھی شخصیت پر اس کا پرتو آتا ہے سیدہ فاطمہ السلام علیہ کے بعد جب آپ اس کاشانہ پاک کاشانہ علی میں آئیں تو آپ کہا کرتی تھی کہ میں یہاں پہ اس گھر کی مالکہ نہیں میں اس گھر کی خادمہ بن کے آئی ہوں اور امام حسن و امام حسین علیہ السلام کی طبیعت ناساس تھی بخار تھا بیمار تھے جب شادی ہو کے آئیں تو رات دن ان کی خدمت کرتی تھی اور اس طرح خدمت کرتی تھی کہ سوتیلی ماں کا کوئی تصور بھی وہاں نہیں ہو سکتا تھا اصلی ماں کی طرح جو تھی ان کی خدمت کرتی رہی ناظرین اکرام ان کا خاندان اتنا بڑا خاندان تھا کہ سارے عرب میں ان کا بھائی جو آمر بن تفیل رضی اللہ تعالی عنہ تھے وہ اتنے بڑے شاہ سوار تھے اتنے بہادر اتنے دلیر تھے اور ان کے بارے میں جو شاہ روم تھا اس کے پاس جب بھی کوئی عرب سے کافلہ جاتا سفیر جاتا تو وہ پوچھتا تم آمر بن تفیل کے کیا لگتے ہو اگر وہ بتاتے تو وہ کہتا وہ بڑے بہادر ہیں بڑی ان کی شورت ان کی بڑی ناموری ہے اور بڑی ان کی عزت کرتا تھا آج اس ام شہداء کے ذکر پاک کے لیے ہم اکٹے ہوئے ہیں اور میرے ساتھ آج میری اس محفل میں علمی محفل جو ہے ان کے تذکار پاک کے لیے شامل ہیں جناب روحانی شخصیت اور عدیب بھی ہیں اب کالم نگار پیر کمر شکور آمد صاحب ہیں ان کے ساتھ کئی کتابوں کے مصنف ہیں نوجوان سکارر علامہ محمد آمد برکاتی اور برکاتی صاحب کی کتاب وہ جو مر کے زندہ ہوئے بہت مشہور کتاب ہے بہت زبردست کتاب ہے پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے نوجوان سکارر پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی آپ ان کو سنتے رہتے ہیں ہمارے پروگرام میں نوجوان بڑے مینٹی بڑے سکارر ہیں اور آخر میں میں آپ کو پاکستان کے صفحے اول کے نوجوان نات خان انتہائی پرسوز آواز والے محمد یوسف عزر کی آواز میں منقبت بارکہ ہے سیدہ ام البنین رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی سلماؤں گا میں ابتدا کر رہا ہوں جناب پیر صاحب سے جناب پیر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت خوبصورت ابتدایہ آپ نے ارشاد فرمایا اور ہماری رہنمائی فرمائی کہ ہم گفتگو کا آغاز کیسے کریں اور کہاں تک بڑھائیں اسے اللہ جللہ مجدہ الكریم آپ کی یہ انائتیں محبتیں ہمیشہ ہمارے لئے سلامت رکھیں فاطمہ ام البنین وہ عظیم المرتبت خاتون ہیں جنہوں نے حضرت مولا علی مرتضی کے ازواج و متحرات میں جناب سیدہ کائنات کے بعد سب سے زیادہ شہرت پائی ہے اور ان کا فضل ان کا شرف ان کی عظمت اپنے والدین اور میکہ کے حوالہ سے بھی ہے اور ادھر اس حرم میں زوجہ متحرہ ہونے کی نسبت سے بھی بہت زیادہ ان کی عزت اور تخریم ہے حضرت حضام بن خالد ان کے والد گرامی ایک سفر میں تھے تو انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت جگہ ہے منور قطع عرضی ہے جس میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اچانک ایک خوبصورت درہ ان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اور وہ اس درہ کو دھیرت سے دیکھ رہے ہیں اس کی خوبصورتی اور اس کے حسن کی طرف ان کی توجہ ہے اتنے میں ایک بہت مضبوط جسم والا گھڑ سوار ان کے سامنے آتا ہے اور فرماتا ہے پوچھتا ہے کہ یہ تم نے کہاں سے لیا اور کتنے درہم کا لیا کتنے دینار کا لیا وہ کہتے ہیں کہ اس کی قیمت کا تو مجھے اندازہ نہیں لیکن میں اس کے ملنے پر بہت زیادہ خوش ہوں بہت زیادہ مسرور ہوں تو وہ سوار انہیں کہتا ہے کہ یہ بہت ہی نایاب چیز ہے جو تمہیں ملی ہے درہ ہے جو تمہیں ملا ہے اور یہ درہم و دینار سے ملنے والی چیز نہیں یہ تو نصیب سے ملنے والی چیز ہے جو تمہیں عطا کی گئی ہے اور کیا تم مجھے دوگے میری ہاتھ بیچوگے تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کا کیا کریں گے انہوں نے کہا کہ جس کے پاس بھی یہ ہوگا وہ بڑا صاحب فضل اور صاحب شرف ہوگا نتیجہ تن انہوں نے اسے دے دیا اور پھر جب آنکھ کھلی تو انہوں نے صبح کو اپنے رفقہ رفقہ سفر کے ساتھ اس خواب کو بیان کیا ان میں سے جو دانشور لوگ تھے انہوں نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر ہماری سمجھ میں یہ آتی ہے کہ اللہ جللہ مجدہ القریم تمہیں انقریب ایک بیٹی عطا فرمائے گا اور اس بیٹی کی شان اتنی زیادہ ہوگی کہ اس کے سبب سے تمہیں سرفرازی نصیب ہوگی اور تمہیں قیامت تک کے لیے ایک عظمت جو ہے اس کی حوالہ سے نصیب ہوگی اہلیہ محترمہ وہ صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ صاحب شرف خاتون ہیں بہت زیادہ عدب سے لگاؤ عرب کی اخلاقی روایات سے لگاؤ رکھی تھی وہ نظام قدرت کے تحت امید سے تھی کچھ عرصے کے بعد ان کے ہاں اللہ تعالی نے یہ صحابزادی جو ہے یہ انہیں عطا فرمائی اور ان کا نام مبارک فاطمہ رکھا عرب میں ایک دستور یہ بھی تھا کہ بعض اوقات کچھ لوگ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی کنیت ولادت کے ساتھ ہی رکھ دیتے تھے تو اس بارے میں دو تین جو قول ہیں ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ آپ کی کنیت ام البنین بیٹوں کی ماں یہ آپ کے والد گرامی نہیں شروع میں رکھ دی اس وجہ سے آپ اس لقب سے مشہور و معروف ہوئیں اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا خسید وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا خسید وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک اللہم صل على سیدنا کربلا مولانا دس محرم سے پہلی رات یعنی دس کی رات جو شام پہلے شروع جاتی ہے رات کے وقت خیموں کے باہر سے آواز آتی ہے کہ باہر آئے کوئی امام حسین کا ساتھی مجھ سے آ کے بات کرے اور پھر وہ نام لیتے ہیں کہ عباس آئے عباس علمدار سے مجھے بات کرنی تو سیدنا عباس کہتے ہیں کہ میں نہیں جاتا پتہ نہیں کون خیم باہر سے کھڑا ہو کے آوازیں دے رہا ہے یہ ابن زیاد کی فوج سے ایک آدمی آیا تو امام علی مقام نے کہا نہیں بات سننے میں کیا آرج ہے چلے جائیں عباس سنیں وہ جب باہر نکلے دیکھا تو آگے شیمر زلجوشن کھڑا تھا آپ نے کہا کیا بات ہے اس نے کہا تم تمہاری والدہ میری عزیزہ ہے میں نے انام وہ جو امان نامہ تمہارے لیے لے لیا ہے اور تم اور تمہارے بھائی جو ہیں وہ آ جائے وہ جواب جو دیا ہے حضرت عباس علمدار نے وہ کمال ہے اور وہ عم البلین کا بیٹا یہ کہہ سکتا تھا انہوں نے کہا میری ماں نے میری تربیت میں اور میرے خون میں وفا بھر دی ہے میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اپنے بھائی کو اکیلہ چھوڑ جائیں گے ہم اپنے بھائی پہ قربان ہوگے اس کے لیے اپنے لیے اس کو عزاز سمجھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم غازی صاحب حضرت عم البنین فاطمہ ان کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی ہے تو یقیناً وہ پاک ہستیاں ہیں تو پاک ہستیوں کا ذکر کرنے سے جس طرح پاک پانی سے جسم پاک ہوتا ہے تو پاک ہستیوں کے ذکر سے دل کی بھی تطہیر ہوتی ہے فکر کی بھی فکر کی سوچ فکر ظاہر ہے کہ ہر جگہ پر وہ اپنے اثرات مرتب کرتی ہے حضرت سیدن عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ نے جو وہاں پر لفظ بولا تھا آپ نے ارشاد فرمایا تھا تجھ پر بھی لانت اور تیرے امان نامیں پر بھی لانت یعنی جو آل رسول کو چھڑا کے امان ملے وہ اس قابل بھی نہیں کہ اس کو قبول کیا جائے بلکہ وہ لانتی عمل ہے اور آپ نے جو ابھی انٹرو میں ارشاد فرمایا تھا کہ وہ ایک قاسد آیا اس نے پہلے بتایا کہ آپ کا فلان بیٹا شہید ہوا انہوں کا امام کا بتائیں یہ چیز اگر دیکھیں تو یہ منظر تاریخ کے اندر اس وقت دوبارہ دورائے جانے کی حاجت تھی اگر ہم پیچھے جائیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایسا ہی منظر جو جنگ احد کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی پیش ہوا وہ جب انساریہ ایک خاتون تھی جس کا اس وقت باپ بھی شہید ہو چکا بھائی بھی شہید ہو چکا اس کا خامد بھی شہید ہو چکا اور بیٹا بھی شہید ہو چکا اور چاروں کا جب ایک ایک کر کے بتاتے تھے تو وہ یہی پوچھتی تھی کہ حضور کا حال بتا اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو دیکھتے دل کو سکون ہوا حضور اب اس کے بعد مجھے کسی اور چیز کی کوئی حاجت نہیں ہے آپ کے بعد کوئی غم اسی طرح ایک اور عورت جو بنی دینار قبیلے سے تھی ان کے چار تھے ان کے تین تھے یعنی ان کا خامد ان کا باپ اور ان کا بھائی یہ تینوں شہید ہوئے تو اس وقت اس نے بھی کہا کہ سب کو چھوڑو صرف مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتاؤ تو جب حضور کی زیارت کی تو انہوں نے یہ جملہ بولا تھا حضور اب سلامت ہے اب اس کے بعد کوئی مصیبت میرے سامنے حیثیت نہیں رکھتی تو اسی طرح پھر ایک موقع تھا جب حضرت سعید اسی موقع پر حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ جو مشہور صحابی تھی اور قبیلہ اس کے سربراہ تھی ان کے بھائی شہید ہو گئے عمر بن معاذ تو ان کی والدہ محترمہ جو ہے میں ان کے مزار پر ہو گیا ہوں ماشاءاللہ سعید بن معاذ کا مزار ایک باگ کے اندر ہے اور محفوظ ہے چلیں آپ کے صدقی اللہ ہمیں زیارت کرو ہے میں اس جگہ بھی بیٹھا ہوں زیارت کی ہے جہاں رسول اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے اور وہ جگہ بالکل پتھر جو ہے وہ اندر سیٹ بن گی ہوئی ہے کرسی کی طرح کی اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھے ساتھ کوہنی مبارک جہاں رکھتے تھے وہاں وہ کوہنی پتھر کے اندر بالکل اس شکل کی بن گئی تو یہ حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ وہ خود اپنی والدہ محترمہ کو اونٹ پہ سوار کروا کے سرکار کی حدمت میں لائے اور وہ جب سرکار کے سامنے آئی تو بس حضور سلسلوں کو مسلسل دیکھے جا رہی تو آپ نے فرمایا کیا ہوا امہ معاذ تو کہنے لگی میرا بیٹا شہید ہوا ہے آپ کو دیکھتے مجھے اس کا غم بھول چکا تو یہ وہ حسنیاں ہیں کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیا حضرت خمساء کا بھی ایسا ہی معاملہ تھا جو جنگ قادسیہ میں انہوں نے اپنے چاروں بیٹوں کو وہی خطبہ دیا تھا اور مکمل مماثلت ادھر بھی حضرت امہ البنین پہ بھی نظر آتی ہے کہ آپ نے جب دیکھی یہ غازی صاحب عمر زیادہ ہے بیٹوں کو روانہ کر رہی ہیں امام پاک کے ساتھ وہ میں ابھی ذکر کرتا ہوں دونوں کو کر رہا ہوں یہ حضرت امہ البنین اپنے چار بیٹے جو ہیں اور ایک پانچوہ پوتا ان کو روانہ کر رہی ہیں اور خود بڑھاپے میں بیٹوں کی اپنے پاس زیادہ حاجت ہے لیکن ان کو کہہ رہی ہیں کہ تم نے امام حسین کا دامن نہیں چھوڑنا ان سے علاقہ ضرورت ماں کو ہے لیکن امام پاک کے لئے خدمت گزاری کا جذبہ دے کے بھیجا جا رہا ہے اور وہ جو حضرت خنصہ تھی تماظر انہوں نے جنگ قاسیہ کے موقع پر اپنے چار بیٹوں کو رات کو ایسا ہی خطبہ دیا تھا کہ بیٹوں آج ضرورت ہے اسلام پر اپنی جان کا نظرانہ پیش کرنے اور صبح جیسے ہی جنگ شروع ہوئی چاروں لڑے اور چاروں شہید ہوئے جب ان کو آکے خبر دی گئی کہ آپ کے تو چاروں بیٹے شہید ہو گئے تو وہاں پر انہوں نے بے ساختہ کہا الحمدللہ اللہزی شرفانی بقتلہم اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے چار شہید بیٹوں کی شہادت کے ساتھ شرف عطا فرمائی تو یہ غازی صاحب وہ جذبات تھے جن کو دوبارہ وہی جام گردش میں لاسا کیا والا مرحلہ تھا کہ جو حضرت ام البنین نے اپنے بیٹوں کو یہ سکھا کے سمجھا کے بیجا اور انہوں نے وہاں جا کر واقعہ تن کربلا میں حق ادا کیا اور سب سے بڑا حق یہی تھا کہ امام پاک سے پہلے انہوں نے اپنی جانے جو ہیں وہ پیش کر دی اسی طرح اگر ہم حضرت ام البنین کے حوالے سے دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی پاک کو یہ حکم فرمایا تھا اور وسیعت بھی فرمائی تھی علی جب بھی کوئی شادی کرتا ہے کوئی ذاتہ مال و ذاتہ حس من کوئی کسی کا حسب دے کر نسب دے کر مال دے کر شادی کرتا ہے لیکن میں حکم دیتا ہوں فضف و بذات الدین جب بھی شادی کرنی ہے تو دین دیکھنا ہے اب آپ دیکھئے کہ جب حضرت مولا علی کی اپنی شادی ام البنین سے ہوئی ہے تو پھر نظر آتا ہے کہ اس وقت سب سے بڑھ کے دین ہی نہیں میں نظر آ رہا اچھا مجھے ایک اور بھی بات نظر آتی ہے علامہ صاحب قدرت کا حسن انتخاب ہوتا ہے یہ جس حسنی سیدن علی المرتضی مولا شیر خدا جو ہیں ان کے لئے پھر وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو کہ ازل میں یہ معاملات تیہ ہو گئے ہوئے ہیں اس نے انتخاب جو ہے نا قسام ازل نے پہلے سے تیہ کیا ہوا ہے کس وقت کس کی کہاں شادی ہو نہیں ہے دیکھنا یہ بھی جو عرش پہ شادی ہوئی ہے سیدن علی المرتضی اور مخدومہ کونین سلام اللہ علیہ کی تو یہ بھی معاملہ جی بشارت آپ فرمایا کرتی تھی آپ دیدہ ہو کر اگر میرے بیٹے کے بازو نہ کٹتے تو دنیا کا کوئی بہادر اس کا مقابلہ لی کر سکتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم غائش صاحب یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالی نے ہر انسان کو فطرتی طور پر اولاد کی محبت وطن کی محبت والدین کی محبت اور یہ محبتیں فطرتی طور پر انسان کے اندر رکھی ہیں ودیت ہے اور انسان کو اپنی اولاد کے ساتھ بڑی محبت ہوتی ہے حضرت عمل بنین رضی اللہ عنہ جن کا ذکر خیر ہم کر رہے ہیں ان کی ذات میں وفاداری اگر دیکھنی ہو تو اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنی اولاد پر اولاد زہرہ کو مقدم رکھا اپنی اولاد پر یہی بات آپ دیکھیں کہ جب کربلا کی طرف امام علی مقام کی روانگی ہوئی تو اس وقت بھی یہی جملہ بولا کہ ان کی اولاد کی فرما برداری کرنا پھر چار بیٹے شہید کر کے ام شہدائے اربا کا لقب پایا چار شہیدوں کی ماں اچھا پھر دوسری بات یہ دیکھیں کہ جو بات آپ نے فرمائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تربیت تھی وہ آپ کی گود میں ہوئی اور یقیناً اولاد کی تربیت اور اس کے اخلاق کے حوالے سے ماں کی گود پہلی تربیتگاہ ہوتی ہے آپ فرماتی تھی کہ عباس نے مجھ سے اس طرح تعلیم و تربیت پائی ہے جس طرح کبوتری کے بچے اس کے ساتھ چمٹ کر رزق حاصل کرتے ہیں اور فرمایا کہ میں نے اس کو معارف کی تربیت بھی کی ہے اور معارف کی تعلیم بھی دی ہے اور آپ دیکھیں کہ جب رشتہ طلب کیا گیا حضرت عقیل نے تو ان کے والد نے حضرت عظام نے ایک بات کہی انہوں نے کہا کہ اے عقیل آپ مجھے مولد دیں تو میں ان کی والدہ سے پوچھتا ہوں کہ ان کی کیا رائے ہیں اور بیٹی سے بھی بیٹی سے آگے جو جملہ ہے وہ بڑا قابل توجہ ہے انہوں نے کہا کہ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عورتیں عورتوں کی مسئلتوں اور جذبات کو زیادہ سمجھتی ہیں یہ بات آج ہمارے معاشرے کے اندر آئیلی زندگی کی بنیاد اس چیز پر ہونی چاہیے اچھا اب حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ خاموش ہو گئے اب یہ جب گئے حضرت حضام تو انہوں نے دیکھا کہ والدہ اور بیٹی دونوں بیٹی ہی تھی اور جب یہ بات کہی گئی یہی جملہ پہلے حضرت حضام خود بھی بول چکے تھے انہوں نے کہا کہ آپ کتنے بڑے عظمت والے خاندان سے ہماری نسبت جڑ رہے ہیں اور یہی بات ان کی والدہ اور بیٹی نے بھی کہی کہ یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ اتنے عظمت والے خاندان کے ساتھ ہماری نسبت جڑنے لگی ہے اور پھر ساری زندگی عضرت عباس پر اولاد زہرہ کو مقدم رکھا اور عضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے جو جملہ آپ نے فرمایا وہ یہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ میرے عباس کو شہید کیا گیا اور اس کے سر پر وار کیے گئے حالانکہ اس کے بازو بدن سے جدا ہو چکے تھے اگر اس کے بازو موجود ہوتے تو پھر میں دیکھتی کون جرت کرتا ہے مقابلہ کرنی دوسرا جملہ جس وقت آپ کو چاروں بیٹوں کی شہادت کی خبر ملی اور آپ بار بار پوچھتی تھی کہ مجھے امام علی مقام کی خبر دو اس موقع پر بھی جب خبر ملی تو آپ نے کہا کہ میری اولاد اور نیلے آسمان کے نیچے جو کچھ ہے وہ اولاد زہرہ پر قربان ہے اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا بسید وعلا آلہی و صحبہی و بارک و سلک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا بسید وعلا آلہی و صحبہی و بارک و سلک و بارک و سیدنا سیدنا ام البنین دیکھیں نا ماں کی عظمت جو ہے وہ جھلکتی ہے بچوں میں جو ہماری گفتگو ہو رہی تھی آپ نے ابتدا فرمائی تھی حضرت عباس علمدار کی وفا کے حوالے سے ایک خطاب کی نظر کر کے پھر ارشاد رب سے بولا حضرت یوسف نے رب سے بولا حضرت یوسف نے کرم یہ مجھ پہ بھی کیا ہوتا اتنے بھائی نہ دیے ہوتے مجھے بس ایک عباس لے لیا ہائے 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 واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کمار جی حضرت ام البنین کا تذکرہ جس حوالہ سے ہو رہا ہے اس میں آپ نے جو خوبصورت اشارے دیئے ہیں تربیت کے حوالے سے اور ماں کے کردار کے حوالے سے سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا عالی شان ارشاد آقا کی ہر بات عظیم ترین ہے ارشاد فرمایا اطلبو العلم من المہد الاللہد ماں کی گود سے قبر کی گور تک علم حاصل کرو اب ماں کی گود سے علم حاصل تب ہوگا اگر ماں خود صاحب علم ہوگی اور اس حوالہ سے ہم سیرت پاک کا یہ خوبصورت گوشہ ہمیں ذہنشین رکھنا چاہئے کہ جب بھی وحی الہی کا نزول ہوتا تو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام علیہ مردوان میں اس وحی کو نزول وحی کی کیفیت ختم ہونے کے بعد تلاوت فرماتے کاتبان وحی اس کو رقم فرماتے اور پھر آقا جا کر مجلس خواتین میں صحابیات کی مجلس میں بھی اس وحی الہی کو تلاوت فرماتے جس کا مقصد یہ تھا کہ خواتین کی تربیت چونکہ آگے اولاد کی تربیت انہیں نے کرنی ہے اس لیے ان کی تربیت جو تھی وہ فرمائی جاتی ان کو بھی وہ علم اطاف فرمائی جاتا پیر صاحب وہ سارے واقعات میرے ذہن میں وہ ایک آبشار کی طرح بیہ رہے ہیں کہ سیدہ غوصل آزم والدہ کے پیٹ میں کتنے قرآن پاک کے پارے حفظ کا لی ہے بابا فرید انگنج شکر خاجہ نظام پاک نام بائی بستامی رحمت اللہ علیہ اولیاء کے نام جلید بغدادی نام لیتے چلے جائیں ماں عظیم جو تھی انہوں نے عظیم بیٹوں کو جنم دیا وہ ساری تربیت کا جو دخل ہے حضرت عباس علمدہ کی جو وفا ہے اس میں ایک تو اللہ تعالی کی عطا کا دخل ہے کہ حضرت فاطمہ نے حضرت ام البنین نے این جب ہی نکاح کا پیغام گیا ہے تو اس وقت وہ اپنی والدہ ماجدہ کو خواب سنا رہی تھی کہ میں نے رات کے وقت یہ خواب دیکھا ہے کہ میں ایک بہت خوبصورت باغ میں ٹہل رہی ہوں اور ایک خوب چاند کی میٹھی چاند نہیں ہے اور میری اچانک گود میں ایک چاند اور تین ستارے جو ہیں وہ میری گود میں آ گئے ہیں یہ خواب جو ہے وہ اپنی والدہ سے سنا رہے ہیں حضرت عباس علمدہ جو ہیں وہ آتے ہیں اور وہ دروازے کی اوٹ میں جب وہ پوچھنے کے لیے آئے ہیں تو دیکھا کہ بیٹی ماں کو یہ خواب سنا رہی ہے وہ دروازے کی اوٹ میں کھڑے ہو کے سارا خواب سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پیغام جو ہے نکاح کا حضرت عقیر لے کر آئے وہ اب اس کی والدہ کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹی کی رائے جو ہے اس کو معلوم کرو اب وہ جو چاند گود میں آتا ہے اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کمر بنی حاشم کا لقب جو حضرت عباس کو دیا گیا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ قدرت کی طرف سے یہ اشارہ تھا کہ یہ کن بیٹوں کی ماں بننے والی ہے اللہ تعالیٰ انہیں کیا شان عطا فرما رہا ہے تو ماں کے لیے علامہ صاحب نے جو خوبصورت بات ہمیشہ کی طرح فرمائی کہ دین کا حدیث پاک کا حوالہ دیا دینی مقام دیکھو ماں کی تربیت جو ہے وہی تو انسان کو جو لوحے دل بالکل صاف ہوتی ہے جو ماں باپ لکھ دیتے ہیں وہ ہمیشہ انسان کی پیش نظر آخر وقت تک وہ رہتا ہے وہ جب مدینہ کی گلیوں میں نکلتے تھے جناب عباس علمدار اور ان کے دائیں جناب قاسم ہوتے تھے اور باہن طرف جناب علی اکبر تو وہ واقعی لوگ کہتے تھے کہ یہ تو چاند اور ستارے زمین پہ آگئے مدینہ کی گلیوں میں کیا حسین تھے نا حسن بھی بڑا کبال تھا یہ حسن اسی لیے تو لقب ان کا ولادت کے ساتھ ہی قمر بنی حاشم یعنی بنو حاشم کا چاند ان کا یہ لقب جو تھا ان کے حسن اور خوبصورتی کی وجہ سے دیا گیا اور پھر والدہ نے تربیت اور گھٹی میں وفا جو دیا وہ اتاری تربیت اور یہ بتایا کہ حسنین کریمین کو کبھی بھی اپنا بھائی نہیں سمجھنا ماں نے چونکہ خود جناب سیدہ کائنات کی سوتن ہونے کی بجائے اپنے آپ کو کنیز فاطمہ کہلوانا پسند کیا اس لیے آگے بیٹا بھی دیکھ رہا ہے کہ میری ماں جو ہے وہ میری کیسی تربیت کر رہی ہے اور وہ خود عمل کا کتنا بڑا پہکر ہے اور کیسے وہ اولاد فاطمہ تظہرہ السلام اللہ علیہ کی تقریم کرتی ہے اچھا جی علامہ صاحب پریکٹیکل لائف میں دیکھا ہے وفا جو ہے نا اس کا تعلق خون سے ہے بہت اچھی روح پر بات جا رہی ہے علمی طور پر جو آپ یہاں پر اکثر فرماتے ہیں کہ نساب کو وہ اس طرح یوٹیلائز کرنا چاہیے مطلب کیا ہے کہ یہ آج کے بچوں کو ہم استعمال کریں گے یہ آنے والی نسل کو ہم محفوظ کر رہے ہیں یہ فیوچر پلین ہے جو صبح نور سے روز میسج جاتا ہے کہ ہم اپنا سلیبس جو سکولوں کا نساب ہے اس کو دین کے سانچے میں ڈھالیں مطلب یہ کہ ہم صرف اپنے سے سنسیر نہیں ہیں اپنی آنے والی نسلوں کا بھی تحفظ چاہتے ہیں اور اگر آج ان لوگوں کو ہم نے موڈل بنا دی تو ان بیچاروں کے پلے ہے ہی کیا یہ تو عارضی طور پر آج جو گئے سیٹ چھوڑی کل تو ان کو کوئی جاننے والا نہیں ہوگا تو کیوں پڑھایا جاتا ہے ان کو اب آپ یہ دیکھئے کہ ان کی تربیت ہوئی تھی تو آگے ریزلٹس کے آئے ہیں اس کے حضرت ام البنین نے صرف اپنے بچوں کی نہیں بلکہ اپنے زیرے اثر جتنے لوگ تھے انہوں سب کی بھی تربیت فرمائی آپ کی ایک باندھی تھی جن کا نام زبرہ تھا آپ یہ دیکھئے غازی صاحب ان کی حضرت ام البنین نے کیسی تربیت کی اور کتنا علم دیا کہ حضرت زبرہ نے پھر آگے تعلیم دی ان کے شاگرد بنے بہت بڑے محدث اور ان کا نام تھا عبدالقاہر بن تلبید عبدالقاہر بن تلبید کے آگے شاگرد بنے عبدالرحمن بن مہدی اور عبدالرحمن بن مہدی وہ ہیں جن کے بیان کردہ روایات بخاری شریف میں آٹھ ہیں صحیح مسلم شریف کے اندر چھپن ہیں اور امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند احمد بن حنبل میں ان سے تین سو پینتالیس حدیث بیان کریں یعنی یہ تربیت کی ہے اور اس کے دیکھیں اگلی نسل تک کیسے تیزری نسل تک کہ ان نسلوں کے ذریعے کتابوں کی صورت میں آج ہم تک وہ سارے کے سارے فیوز و برکات پہنچ رہے ہیں اور وہ سب کے سب محفوظ ہیں یہ تربیت پہ بچوں کی جو چھوٹی عمر میں ہم تعلیم و تربیت پہ زور دیتے تو وہ آنے والی نسلوں کو محفوظ کرنا جائے ہیں اس ادھر اگر ہم اس بات کو مزید آگے بڑھائیں تو یہ بات واضح نظر آتی ہے کہ حضرت ام البنین کی زندگی کے وسائع دیکھئے تمام کی تمام باتیں مال کے گرد نہیں گھومتی ہیں وہ ساری کے ساری اخلاص اور دین کے گرد گھومتی ہیں ایون کہ جب آپ کا نکاح حضرت مولا علی پاک سے ہوا تو اس وقت حق مہر پانچ سو درہم رکھا گیا لیکن آپ کی یہ اس کے بات تھی کہ پانچ سو درہم آپ نے رکھا نہیں ہے بلکہ وہ حضرت مولا علی کی خدمت میں پیش کر دیا کہ غربہ اور فقرہ میں تقسیم کر دیا جائے مال سے محبت نہیں کی محبت کی ہے تو ذات سے کی ہے وہ ذات جو آئیڈیل تھی اور پھر اس کے بعد انہی کے فیض کو آگے انہوں نے چلایا ہے اور پہنچایا ہے اور پھر دیکھئے یہ گھرانہ کیسا تھا ان کے ماموت لبید اور ان کا ایک جو مشہور لبید شائر اور ان کا مشہور زمانہ شیر جو سعی بغاری میں مسلم میں تمام کتابیں موجود اور بغاری میں دو تین دفعہ یہ آیا ہوا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ تمام شائروں کے کلام میں سے سچا جملہ جو بولا ہے وہ لبید نے بولا ہے وہ ملبنین کے مامو تھے اور وہ کیا تھے اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے اللہ کی ذات کے سوا ہر چیز جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ بھی بولا کرتے اور فرماتے تھے کہ یہ اس نے کتنا سچا جملہ بولا لبید بن ربیہ ان کا غالبا نام بنتا ہے چاہیے تھوڑی مجھے اپنی عداس ٹیسٹ کرنے کا موقع جی لبید بہت بڑا شائر تھا جی بلکل غائش صاحب ایسا ہے علامہ اتنا بڑا اس کا اپنا پروفیسر نام ہے عربی جب بھی آپ وہ پڑھتے ہیں لیٹریچر تو لبید کا نام بڑا اور ضرط عمر فاروق رضی اللہ تو اس کا کلام بہت پسند کرنے تھے جی بلکل ایسے ہی ہے حضرت عمر بنین رضی اللہ تعالیٰ کے والے سے آپ یہ بات دیکھیں کہ جب حضرت مولا کائنات علی المرتضی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا تو اس وقت یہ بھی جوان تھی اس کے بعد بیس سال تک یہ موجود رہی لیکن اس پورے عرصے میں انہوں نے دوبارہ کسی جگہ نکاح نہیں کیا حالانکہ عرب کے اندر یہ رواج تھا جی بلکل نکاح ہو جاتا تھا لیکن دوسری جگہ نکاح نہیں کیا جب اس کی وجہ آپ سے پوچھی گئی تو آپ نے یہ بات جو جملہ آپ نے کہا آپ نے فرمایا کہ جو اہد و پیما رشتہ ازدواد میں منسلک ہو کر میں نے علی المرتضی سے کیے ہیں ان کے بعد میں کسی اور سے نہیں کر سکتی وہ اب وعدے میں اب اور کسی سے نہیں کر سکتی یہ وفا تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ ان کی آل پاک کے ساتھ اور پھر تیمارداری کرتے ہوئے اسنین کریمین کی بعض اوقات ساری ساری رات بیدار رہتی اور اس وقت بھی کہتی کہ مجھے ناز ہے اس بات پر کہ میں اسنین کریمین کی خادمہ ہوں اور اولاد زہرہ کی خادمہ ہوں خادمہ یہ نہیں کہ معمولی خاندان کی تھی اتنے بڑے خاندان کی اور وہ آ کے کہہ رہی ہیں کہ خادمہ اور یہاں تو فقر کا عالم تھا اس گھر میں تو یہ تو سب کچھ اللہ گرہ میں لٹا دیا ہوتا ہی انہوں نے وہ تو بڑے امیر خاندان سے آئی تھی اس کے باوجود فقر کی زندگی گزاری آپ یہی دیکھیں حضرت شہر بانو اور جو اس خواتین منسلک ہوئی اور یہی بات غیصہ بار بار علمیہ یہ ہے اور یہ بات بار بار ہم اس لیے کرتے ہیں کہ غیر کے دروازے پہ وہ جاتا ہے جس کے اپنے گھر میں کچھ نہ ہو اسلام کے دامن میں ایسی خواتین کا ذکر موجود ہے تاریخ موجود ہے کہ جو پورا ایک نصاب ہے کہ کامیاب ماں کیسے ہوتی ہے اور کامیاب ماں اپنی اولاد کی تربیت کن اصولوں پر کرتی ہے کیا ہے جی اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے ایک سجدہ شبیری ایک ضرب یداللہی ایک سجدہ شبیری لوٹ جا اہد نبی کی سم طرفتارے جہاں پھر میری پسماندگی کو ارتکار درکار ہے اور آپ نے جو بات کی کہ رستہ کسی سے پوچھنا توہین ہے میری ہر راہ گزار شہر پیمبر کو جائے وہ ایک والے کہا نا کہ نغمہ کو جاؤ من کو جاؤ ساغ سخن بہانہ ہی سو قطار می کشم ناکہ عبیز ہم تو باب جبریل اس کی طرف لائے لگا رہے ہیں کہ اندر چلو سارے دوسری بات آپ دیکھئے وفاداری کے والے سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ انہیں واقعہ کربلا کے اندر جو ان کی وفاداری تھی اس کے اندر ماں کی تربیت کا ایک اثر نظر آتا ہے اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ ماں باپ فخر کریں کہ یہ میری اولاد ہے فخر کے ساتھ بتائیں حضرت زبیر کی والدہ نے بھی جو تربیت کی تھی آگے نہیں یاد آپ کو جی بلکل اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ آپ دیکھئے کہ کس طرح جرت کے ساتھ بھیجا کہ جب ان کے جسم پہ ہاتھ مارا تو پوچھا یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا جی یہ ذرہ ہے تو فرمایا جب اللہ کے راستے میں جانا ہے تو یہ کس بات کیا ہے اب وہ کہتے کیا ہیں کہ ماں جی میں آپ سے پوچھنے کے لیے اس لیے آیا تھا کہ میں تو پہلے ہی شہادت کے لیے تیار ہوں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں اسی برس کا بوڑا اس طرح لڑا ہے کہ سینکڑوں ان کوفیوں کے ساتھ کمال کر دیا ہے میں آپ سے اس لیے پوچھنے آیا ہوں کہ جو عجر شہادت کا مجھے ملنا ہے وہ آپ کو بھی ملے کہ آپ نے مجھے اس بات کی جازت دی اور خوش تیار کر کے بھیجا یہ وہی بات ہے جو عبرعیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے پوچھی تھی فنزرمازہ طرح کہ تیری کیا رائے ہے اب پتہ تو تھا کہ بیٹا میرا ہے تیار ہے لیکن مقصد یہ تھا کہ عجر میں دونوں شریک ہو جائیں تو یہاں بھی یہی بات کی اور ماں بھی ماں حجرہ ہے جی بالکل تو ماں کی تربیت اولاد کی ذات کے اندر نظر آتی ہے اور میں کہہ تو اس سے بڑی خوش نصیبی کہ ماں باپ کہیں کہ ہمیں فخر ہے کہ یہ ماری اولاد ہے تو اسی بات پر حضرت عمال بنین کو فخر بھی رہا کہ حضرت عباس نے میدان کربلا کے اندر بازو کٹوا دیئے اور اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دیا پیٹ نہیں دکھائی سارے جو زخم تھے وہ بازو اور سینے پہ کھائے ہیں و سیدنا عسن و سیدنا ابو سید وعلا آلہی و صحبہی و بارک و سلک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا عسن و سیدنا ابو سید وعلا آلہی و صحبہی و بارک و سلک و ہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا ویلکم بیک ناظرین اکرام کتاب الشفاہ سے نسخے کا وقت ہو گیا گھر میں اتفاق اور محبت کے لیے ناچاکی کو دور کرنے کے لیے روزانہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ یا واسیوں یا ہنانوں یا حلیموں کی ایک ایک تسبیح کرنے سے گھر میں اتفاق پیدا ہوتا ہے اور نفرتیں ختم ہوتی ہیں شرط یہ ہے کم از کم گیارہ گیارہ مرتبہ بلو آخر کوئی درود پاک جو آپ کو آتا و ضرور پڑے سیدنا علی مرتضی شیرِ خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں نیک سیرس شخص ہمیشہ اپنے خسائل سے لوگوں کو فیض پہنچاتا ہے جی یوسف حضر رتبہ عظیم پایا ہے ام البنین نے رتبہ عظیم پایا ہے ام البنین نے حیدر کا گھر بسایا ہے ام البنین نے حیدر کا گھر بسایا ہے ام البنین نے یہ بھی بھی فاطمہ کی دعا کا اثر ہے جو یہ بھی بھی فاطمہ کی دعا کا اثر ہے جو غازی سا شیر پایا ہے ام البنین نے غازی سا شیر پایا ہے ام البنین نے آقا کہیں نہ کیوں بھلا غازی حسین کو آقا کہیں نہ کیوں بھلا غازی حسین کو ان کو عدب سکھایا ہے ام البنین نے ان کو عدب سکھایا ہے ام البنین نے مولا علی کے گھر کو لگائے ہیں چار چاند مولا علی کے گھر کو لگائے ہیں چار چاند دنیا کو جگ مگایا ہے ام البنین نے دنیا کو جگ مگایا ہے ام البنین نے رتبہ عظیم پایا ہے ام البنین نے حیدر کا گھر بسایا ہے ام البنین نے ام البنین نے اللہ ہم صل على سیدنا و مولانا محمد و على سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسن و سیدنا حسن و على آلہ و صحبہ و فارک و سلک و فارک و سلک